السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں رائے علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیچ آج پی ٹی اے چیئرمن علی گور صاحب نے بریسٹر علی گور صاحب نے اڈیالہ جل سے باہر کھڑے ہو کر ایک پریس کنفرنس کی اور انہوں نے بڑی امید سے کہا کہ عدلیہ ضرور مدحلت کرے گی اور انہوں نے سپریم کورکہ دروازہ کٹ کٹائیں گے اور بلے کا نشان پی ٹی اے کو ضرور واپس ملے گا مقصد یہ نہیں ہے کہ بلے کا نشان ملتا ہے یعنی کوئی بھی نشان ہوگا تو یہ جیت بلے کی نہیں ہے جیت ہونی ہے تو صرف عمران خان کو ووٹ پڑنا ہے تو صرف عمران خان کو جس کا نام لینے سے ہر بندہ کتراتا ہے جس کا نام لینے سے میڈیا پر پبندی ہے جی نام لیا جائے کنبانی کہتا ہے کوئی صاحب کا چہرمن کہتا ہے کوئی صاحب کا وزیراعظم کہتا ہے مگر نام نہیں لیتے اگر ووٹ پڑنا ہے تو صرف اس کو پڑنا ہے کوئی نشان سے اسے کہ کوئی سروکار نہیں کی ہے کہ نشان کوئی بھی ہو جیسے کہ پہلے یہ سوشل میڈیا پر عام تھا کہ اگر بانی اے پی ٹی اے ای عمران خان کسی کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں کھمبے کو کھڑا کر دیتے ہیں تو کھمبے کو ووٹ پڑنا شروع ہو جائے گئے یہی کچھ ہونا ہے یہ ایسا پلائنگ فیلڈ ہے کہ سب کو ایک جیسا دیا جا رہا ہے ان کے بندوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو وہ آیا ہے جو ہے درہاز سے جمع نہیں کروانے دی جارہی اور ایک طرف درہاز سے پروٹوکل اسے جمع ہو رہی ہیں یہ ہے بلکل پلائنگ فیلڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے مگر سید دیکھتے ہیں کہ وہ سپریم کورڈ نے پہلے بھی بہت سے ریلیف دیئے ہیں اور قانون کے مطابق ان کا حق بھی بنتا ہے جیسے کہ سیفر سے ان کے زمانتیں ملی ہیں اب یہ سپریم کورڈ میں علی گوھر جانت چاہتے ہیں تو علی گوھر کو وہ وہاں سے بھی ریلیف ضرور ملے گا جو نظر آ رہا ہے کیونکہ قانون کے مطابق ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے بھی ہم کہتے تھے میں نے اپنے ملاق میں بہت کہا تھا جو اب ثابت ہوا جب زمانت ہوئی تو اس وقت اور ایک میں اور چیز آپ کو بتاتا تھا چلوں کہ جناب سپریم کورڈ کے جسس عطر منللہ صاحب نے عمران خان کو معصوم کہا تو آج بڑی پریس کانفرنسیں ہوئیں جس میں کہ جی لو یہ تو لادلہ ہے اب اندر بیٹھ کے بھی لادلہ ہے باہر بھی لادلہ تھا اب ان کو معصوم کہا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ جتنی بھی گیم انہوں نے کی تھی میرا نہیں خیال کہ وہ گیم کامیاب ہونے والی ہے اور دوسرا آڈیو لیگ کے بارے میں آج ہائی کوٹ کے جج بابر صاحب نے کہا جسر جناب بابر صاحب نے بابر ستار نے کہا کہ بھی یہ انہوں نے ایجنسیوں کی جو سربراہان کو بلا لیا ہے ذاتی طور پر کہ بھی کس کے کہنے پہ کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب بیان دے چکے ہیں کیا کہ منہ نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ کسی کی جو ہے وہ کار ریکارڈ کی جائے تو اب اس پہ اب اس پہ آئی ایس آئی کے بھی جو ہیں انہوں نے بھی یہ دے دیا ہے کہ جی ہمارا تو نہیں ہے ہم نے تو ہمارے پاس تو ایسا کوئی نہیں ہے ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکے کہ کہاں کس نے آڈیو یہ لیکھی ہے اب اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے کیسے یہ چلائیں گے آڈیو لیکس کے بارے میں بھی بہت سارے بہت ساری پچیتگیاں سامنے آنے والی ہیں کہ ہر بندے کی جو کار کارڈے وہ کیوں کی جا رہی تھی وہ قانون کے مطابق غلط ہے اللیگل ہے غیر قانونی ہے مگر اس کے باوجود کی گئی ہیں اور ان کو بلیک میل بھی کیا جگ گیا سب کی آڈیو لیک چلائے گئیں یہاں تک کہ ایک کلائن کی وکلا وکلا کی کلائن جو خوصہ اور اس کی آڈیو لیک تھی مشرہ بی بی کی وہ بھی چلائے گئی اب دیکھنا ایک کلائنڈ ہے وہ اپنے وکیل سے کیا گفتگو کرتا ہے وہ آپ ریکارڈ کر کے چلا رہے ہیں تو ان پر سزا تو ہونی چاہیے ہم تو یہی کہیں گے کہ کوئی بھی ہو جس نے بھی کیا ہو اس کو بالکل سزا ملنے چاہیے کہ کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے کوئی بندہ بات کرتا ہوا محفوظ نہیں ہے سب کی ریکارڈگویں انہوں نے کی ہیں کس نے کی ہیں یہ تو اب انکواریاں ہوں گی تو پھر پتا چلے گا کہ آیا کس نے کی ہیں اور کس کے اکاؤنٹ سے یہ چلی ہیں کس کے آئی ڈی سے چلی ہیں تو ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے یہ سب کا مطالبہ ہے اور جنہوں نے چلائی ہیں وہ تو ظاہر ہے اس پہ چیخ رہے ہیں وہ تو ان ججوں پہ آپ چیخنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جاج کیا کر رہے ہیں تو یہ سزائیں ضرور ملنی چاہیے اور قانون کے مطابق قانون کا بول بالا نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اب یہ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں الیکشن بھی نہیں کروانا چاہتے ہیں اب دیکھیں نا کہ یہ کیسا فلائی کیسا برابر کا آکھ دیا جا رہا ہے کہ ایک بارہ تاریخ تھی تو اب بائیس تاریخ تھی تو صرف اسحاقڈار نے لیٹر لکھا ہے وہ دو دن بڑھا دیئے گئے ہیں نہ ان کو بلائیا گیا نہ کسی اور پارٹی سے پوچھا گیا اسحاقڈار کے لیٹر سے ہی دو دن بڑھا دیئے گئے تو اس سے ساری چیزیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے عوام بھی دیکھ رہی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ گراؤن میں اترے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کا دور ہے مگر پرنٹ میڈیا کا دور نہیں ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے اب ہر بندہ میڈیا کا بندہ ہے ہر بندے کے پاس مبائل ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور دکھا رہا ہے تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کو مدن نظر رکھنی ہوں گی آپ ضرور اپنے اس پاس کے لوگوں کا خیار رکھئے اپنے مسائل کا خیار رکھئے جا عزت دیجئے اللہ نے کے بعد